السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قواعد زبان زبان اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے پہنچانے خیالات کو ظاہر کرنے کے لئے کرنے کے لئے جو آوازیں جو آوازیں ہمارے موں سے نکلتی ہیں وہ زبان ہی کا حصہ ہے حصہ ہے جیسے جیسے آپ گھر نہ جائیں اپنا اپنا کام خود کرو درو مت وغیرہ وغیرہ رسم الخط رسم الخط کسے کہتے ہیں زبان کو لکھنے 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 طریقہ رسم الخط ہوتا ہے ہر زبان ہر زبان ہر زبان اپنا الگ رسم الخط ہوتا ہے انگریزی انگریزی رسم الخط رومن ہندی سنسکریت رسم الخط دیو نگری اور اردو اردو کا رسم الخط نستعليق نستع 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 لیق ہے لفظ موح سے نکلنے والی ہر آواز لفظ کہلاتی ہے لفظ کہلاتی ہے لیکن آوازیں بامعنی ہوتی ہیں ہوتی ہیں اور اور کچھ بے معنی جن کا کوئی مطلب سمجھ سمجھ میں نہیں آتا اس طرح لفظ کی دو قسم ہے نمبر ایک کلمہ محمل محمل